اردو کس چیز کو کہتے ہیں یا زبان پر قدرت کس چیز کا نام ہے یا شاعری کے لئے کون سی زبان زیادہ موضوع اور مناسب ہے یہ اس کا ایک داکھ کا ایک خاص کانسٹ تھا اسی لئے داکھ کو کہتے ہیں زبان کا شاعر ہے کیسی ہو زبان؟ محابرے کی زبان ہو محابرہ وہ جو ہم آپ بولتے ہیں اسی سے جگدو جگانے کے نام داکھ کے نظرک شاعری تھا ایک خیال یہ ہے کہ جو شیر حقیقت کے جتنا قریب چلا جاتا ہے معنی کے امکانات اس میں اتنا بڑھ جاتے ہیں اور شیر اتیم برتبی کے اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے ہمارے موجودہ شاعروں کو دسترس نہیں ہے ان چیزوں پر قدرت نہیں ہے زبان کے مزاج کو نہیں سمجھتے محض خیال کو باندینے کا نام زبان پر قدرت نہیں ہے شیریات is equal to جمالیات ایسا نہیں ہے پویٹک سالک چیز ہے ایسٹھٹک سالک چیز ہے جمالیات نام ہے فنون لطیفہ میں پائے جانے والے حسن کے مطالقہ وہ چیز زیادہ زود اثر اور سریع الفہم ہوتی ہے جو روزمرے میں یا لغات روزمرہ میں باندھی جاتی ہے محاورے کی زبان میں باندھی جاتی ہے کوئی شخص میدان میں کھڑا ہے دو سو ستارے دیکھ رہا ہے اس کی معلومات دو سو ستاروں کی ہے ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے تین ہی ستارے دیکھ پا رہا ہے کھڑکی کی وجہ سے لیکن یہ وہ ستارے دیکھ رہا ہے جو دو سو ستاروں دیکھنے والے کی نظر سے بہت دور ہیں بہت بلندی پر ہیں بہت اوچائی پر ہیں بینائی اس کی تیز ہے معلومات اس کی زیادہ ہیں ریختہ کی بہت خاص پیشکش آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر قاضی جمال حسین اس وقت معصر عدب تنقید پر خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے منظرنامے پر اگر ہم نظر ڈالیں اور مشرقی شیریات کے حوالے سے ایسے چند ناقدین کا ذکر کریں تو ان میں پروفیسر قاضی جمال حسین کا ذکر لا محالہ آپ کو کرنا پڑتا ہے ہمارے ہم ایسے بہت کم ناقدین ہیں آج ہمارے بعض بزرگ جنہوں نے مشرقی شیریات پر تفصیل سے کام کیا ہے بدقسمتی سے آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہیں اس وقت مجھے پاکستان میں احمد جاوید اور ہندوستان میں قاضی جمال حسین یہ دو شخصیتیں ایسی نظر آتی ہیں جن سے آپ مشرقی شیریات کے حوالوں سے گفتگو کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں قاضی جمال حسین صاحب کا تعرف میں اگر کرانے بیٹھوں تو انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں یہ میرے لئے ذرا مشکل مقام ہے لیکن میں مختصرا یہ بتاتا چلوں کہ حالی میں ان کی کتاب غالب پر آئی ہے اس سے پہلے انہوں نے جمالیات پر کام کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے اردو عدب کی تہذیبی تاریخ پر کام کیا ہے تہذیبی اور فکری پسمنظر پر کام کیا ہے تو یہ حوالے ہیں ان کی فکر کے ہم ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے قاضی جمال حسین صاحب ہم آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر گفتگو کریں گے آپ کی کتابوں پر باتیں کریں گے اور آپ کا جو رویہ ہے تنقیدی ہم اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے لیکن پہلے اس یہ ترتیب جو ہم نے بنائی ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے کچھ زندگی کے جو حوالے ہیں جو بنیادی حوالے ہیں وہ روشن ہو جائیں تو آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے پلے بڑھے ہم چاہتے ہیں یہ گفتگو وہاں سے شروع ہو گفتگو کے آغاز سے پہلے میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں ریختہ کا ریختہ فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے اس سیریز کے لیے میرا انتخاب کیا اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ریختہ فاؤنڈیشن کا اس اعتبار سے انہوں نے گفتگو کے لیے آپ کا انتخاب کیا موید رشیدی صاحب اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے مسائل پر بات کرنا ہر تس و ناکس کی بس کی چیز نہیں ہے وہ شخص جب تک خود نواقف ہو چیزوں سے تو اس کے سوالات بنانے میں اس کے پوچھنے میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اسی انہی سوالات سے گفتگو کی سطح بھی متین ہوتی ہے کہ کیا سوالات پوچھے گئے اور کس طریقے سے ان کے جوابات دیئے گئے تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں ریختہ فاؤنڈیشن کا بھی شکر گزار ہوں اس کے بعد گیا ایک تدائی باتیں جیسا کہ آپ نے ارز کیا کہ زندگی کے حوالے سے یا ہماری باعث ہوانے کے حوالے سے کوئی چیز اگر ایسی ہو جو قابل ذکر ہے تو اس پر میں بات کروں مجھے اپنی زندگی میں دو بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ سمجھ میں آتی ہیں جہاں سے ہماری زندگی نے ایک اہم موڑ لیا سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جب میں ہائی سکول کر چکا ہائی سکول کا امتحان میں نے دے لیا تو اس کے بعد صورت یہ آئی کہ میں اس تعلیم کو جو انگریزی تعلیم ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکا قائم نہیں رکھ سکا کیا صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ اس میں ہم کو مزید پھر انٹرمیجٹ کرنا چاہیے تھا بی اے کرنا چاہیے تھا مگر اس میں ایک وقفہ آیا اور یہ وقفہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اس اعتبار سے کہ ہماری فکر بھی اس سے متاثر ہوئی ہمارا طرز زندگی بھی اس سے متاثر ہوا اور سوچنے کا زاویہ بھی تبدیل ہوا اس کی وجہ سے تو اس لمحے کو یا اس واقعے کو میں اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتا ہوں کہ ہائی سکول کرنے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ میرے والد پلس میں ملازم تھے اور اچھے ہودی پہ تھے لیکن دینی مزاج ان پر غالب آ گیا تھا اور وہ دین کی طرف بہت مائل ہو گئے تھے تو ان کے خواہش یہ ہوئی کہ مجھے دینی تعلیم کی طرف جانا چاہیے یہ سال کیا رہا ہوگا یہ چونس پیسٹھ چھاچھٹ کا انیس سو پیسٹھ چھاچھٹ کا عرصہ رہا ہوگا اور اور یہ گورکپور ہے یہ گورکپور کا واقعہ ہے میں اپنے مکان میں تھا اس وقت اپنی جائے قیام میں جہاں ہم لوگ سب رہتے تھے نظامپور اس محلے کا نام ہے جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں پہ ایک صاحب تھے مولانا امار الحسن صاحب انہی جنوں وہ ہمارے یہاں آئے ہمارے عزیز بھی ہوتے تھے دور کے اور ہمارے جو ایک دوست ہیں زفر احمد صدیقی صاحب ان کے حقیقی چچا تھے وہ امار صاحب تو وہ آئے ہمارے والد سے ملنے کے لئے تو ان کو دیکھ کر کے مش پر بہت اثر ہوا اثر کی سعتبار سے ہوا کہ ایسے خوبرو انسان ہم نے زندگی میں کم دیکھے ایک مردانہ وجہت تھی مولوی امار صاحب میں اور ان کی وضا قطع لباس اور پورا رویہ اور اندازے گفتگو سب بہت متاثر کرنے والا تھا تو مجھے دیکھ کر کے بہت اچھا لگا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو ایسے اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں مزاج سے جن کی شکل دیکھ کر کے صورت دیکھ کر کے ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کے میری طبیعت پر اثر ہوا اور انہوں نے دورانے گفتگو یہ کہا ہمارے والد سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جمال میاں انہوں نے یہ ہائی سکول کر رہے ہیں یا ابھی ریزلٹ آنے والا ہے کچھ ایسی صورت تھی ان کی تجویز پر یا ان کے گیا اشارے پر انہوں نے یہ خواہش کی کہ ان کو دینی تعلیم میں کیوں نہیں لگایا جاتا پڑھنے میں کیسے ہیں کہ ان پڑھنے بہت اچھے ہیں حالانکہ عام طور سے رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں ان کو مذہبی تعلیم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے پڑھنے میں میں اچھا تھا تو میرے والد چونکہ مذہبی مزاج کے ہو گئے تھے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ یہ ٹھیک ہے ہو چکا ہائی سکول کر چکے یا ہائی سکول کا امتحان دے چکے ہم کو الہاباد بھیج دیا گیا ہم کو الہاباد بھیج دیا گیا شاہ وسیع اللہ صاحب کی ہاں ان کا مدرسہ تھا اس کا نام تھا وسیعت العلوم اور وہاں میں گیا مجھے اندر بھی تھوڑی سی خواہش ہو گئی تھی مولی امار صاحب سے ملنے کے بعد ایسی صاف ستری شخصیت ایسا صاف سترا لباس ایسی پاکیزہ ان کا اپیرنس اور لک وہ سرخ و سفیر آدمی بھی تھے تو بڑی کشش تھی ان کی بڑی جازبیت تھی ان کی شخصیت میں مجھے یہ تہہ ہوا کہ اب میں وسیعت العلم جاؤں دینی تعلیم حاصل کروں مذہبی تعلیم سیکھوں حالانکہ میری والدہ تھوڑا اس میں متردد تھی اور عام طور سے جو خیال ہوتا ہے کہ بھائی اچھا خاصا پڑھتا ہوا لڑکا ہے پڑھنے میں ایسا کمزور بھی نہیں ہے کہ اس کو جیسے عام طور سے مدرسے کے تعلیم میں لگا دیتے ہیں پڑھنے میں ٹھیک بھی ہے تو کیوں بھیج رہے ہیں آپ ان کو کیا مستقبل ہوگا ان کا ان سب اللہ تعالیٰ طے کرے گا مستقبل وغیرہ سب طے ہو جاتا ہے آپ ان کو جانے دیجئے بہرحال بادلے ناخواستہ ہماری والدہ بھی تیار ہو گئی اس طریقے سے میں مدرسہ وسیطلولم میں داخل ہوں وہاں سے پھر آپ گورکپور گورکپور ہے گورکپور میں نے وہاں سے کیا اور اس مجبوری میں کہ عربی کا انتظام چونکہ یہ نہیں تھا یہاں سے میں فارم نہیں بھر سکتا تھا اس لئے مجھے شبلی جانا پڑا اور وہاں سے بیئے کرنے کے بعد پھر یہ مسئلہ تھا کہ اب میں کیا کروں مزید کیا کروں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے مجھے عربی میں ایمے کروں ایڈیوکیشن میں ایمے کروں یا اردو میں ایمے کروں عربی میں ایمے کرنے کے لئے مجھے پھر جانا پڑتا کہیں اور میرا معاملہ ایسا تھا صورتحال ایسی تھی کہ میں گورکپور چھوڑ نہیں سکتا تھا اس وقت مجھے جانا مناسب بھی نہیں تھا اور میرے لئے ممکن بھی نہیں تھا تو لوگوں کے مشورے سے اس میں بطور خاص افضال صاحب کے مشورے سے یہ تے ہوا کہ مجھے اردو میں ایمے کر لینا چاہیے سو میں نے گورکپور انیورسٹی سے اردو میں ایمے کیا اور اردو میں ایمے کرنے کے بعد پیش ڈی وہ بھی دیکھئے ایک بہت اہم موڑ ہے ایسی ہوتے ہیں اتفاقات کہ جب میں عربی کر کے وہاں سے دارلوم دیوبن سے آیا تو یہ تھا کہ اب مجھے انٹرمیجٹ کرنا چاہیے یعنی پرانی سلسلے کو پھر جوڑنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے کچھ حزیزوں کے رائے یہ ہوئی کہ دیوبن کے فارغین کے لیے علی گرن مسلم انیورسٹی کے طبیہ کالج میں اس کا امکان ہے کہ طبیہ میں آپ امدہان دیکھت کہ وہ لڑکے اس لائن سے آتے ہیں اس سلسلے سے بھی آتے ہیں تو یہ ہوا کہ سب بیو میس میں داخلہ دے دیا جائے تاکہ یہ جو مزارس کے طلبہ کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مہد مسجد سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور کوئی مستقل معاش کا انتظام نہیں ہوتا وہ مسئلہ نہ پیدا ہو تو ایک خیال یہ ہوا اور کچھ دنوں اس پر غور و خوض بھی ہوا کہ بیو میس کر لیا جائے تو وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ بھی تھا کہ میں اس کا ٹیس دوں اور طبیہ کالج میں داخل ہو کر بیو میس کر لوں لیکن افضال صاحب کا کچھ اوری منظور تھا افضال صاحب کا بھی اسرار جو میرے بڑے بھائی ہیں اور میری والدہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ نہیں تم بیو میس مت کرو تم اردو میہ میں کر لو میں نے اردو میہ میں کیا اور وہاں میرے وحی اسابزہ میں میں مجلائی صاحب تھے میں ان کو بھولتا نہیں ہوں میں اپنے دو اسابزہ کو نہیں بھولتا محید صاحب اور ان کا میری زندگی پر تھوڑا اثر بھی ہے ایک تو جب میں وسیع تلولوم میں تھا حنیف صاحب ہاں مولیو محمد حنیف صاحب مولیو محمد حنیف صاحب ایسا صاحب متبہی رالم میں نے بہت کم دیکھا اور اظہار پر ایسی قدرت اور مسائل میں گہرے اتر جانے کی جو صلاحیت تھی مولیو محمد حنیف صاحب پر ایسے استاد میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھے اور ان کا میری شخصیت پر اثر بھی تھا اور میں ان کا بہت دل سے بھی قائل تھا اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی سمکی تباہر الگ چیز ہے اور قدوی تباہر الگ چیز ہے قدو بھی ندی میں سمندر میں بہت دور تک سفر کرتا ہے مگر اوپر 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 مشلی بھی سمندر میں چلتی ہے مگر بہت تہہ میں اتر کے چلتی ہے تو علم جب حاصل کرو تو کوشش کرو کہ متبہیر عالم ہو تو وہ قدوی والا تباہر نہ ہو کہ مسائل تو بہت ہیں آپ کے علم میں جانتے تو آپ بہت کچھ ہیں مگر صاحب اوپر 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 ساری معلومات آپ کے صحیح اور معمولی ہیں نہیں جو مسئلہ ہو اس کے مسئلے کی تہہ میں گہرائی موترنے کی کوشش کرو اس کا تجزیہ کرو جی جی اور دوسرے محمود علاہی صاحب آپ کے ساتھ ازام کرو ایک کو بولی محمد حنیب صاحب مجھے آج تک نہیں بھولتے ان کا انتقال بھی ہو گیا لیکن بہت ہی غیر معمولی صلاحیت کے انسان تھے وہ بہت اچھے استاد تھے اور ان کی ایک مثال محید صاحب میں آپ کو بتا ہوں اس کو میں نے گرہ باندھ لیا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ معلومات میں اور علم میں بہت فرق ہے میں اپنے طالب علموں سے بھی یہ بتاتا رہتا ہوں یہاں یونیورسٹی میں بھی میں نے بچوں کو بہت سمجھایا کہ دیکھو معلومات الگ چیز ہیں اور علم الگ چیز ہیں معلومات انفرمیشنز ہیں کہ آپ کی کتنی معلومات ہیں کیا کیا چیزیں آپ جانتے ہیں لیکن کسی مسئلے کا تجزیہ کرنا اور اس سے کلیات کا استمباد کر لینا اور مسئلے کی جڑ میں پہنچ جانا یہ علم ہے مثال اس کی دیتے تھے مولیم محمد حنیب صاحب کہ کوئی شخص میدان میں کھڑا ہے دو سو ستارے دیکھ رہا ہے اس کی معلومات دو سو ستاروں کی ہے ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے تین ہی ستارے دیکھ پا رہا ہے کھڑکی کی وجہ سے لیکن یہ وہ ستارے دیکھ رہا ہے جو دو سو ستاروں دیکھنے والے کی نظر سے بہت دور ہیں بہت بلندی پر ہیں بہت اوچائی پر ہیں بینائی اس کی تیز ہے معلومات اس کی زیادہ ہیں تو معلومات میں انفارمیشنز کو علم نہیں کہتے ہیں علم کہتے ہیں معلومات کے ذریعے نامعلوم تک پہنچنے کو اور اس بصیرت کو جو کسی مسئلے کے تہہ میں اتر جاتی ہے تو یہ بات میں نے گرہ بان لی اور اس پر میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اصل مسئلے کی جو ظاہری سطح ہے یا کسی مطن کی جو ظاہری سطح ہے اس پر گفتگو کرنے کے بجائے اس مطن میں جو امپلیکیشنز ہیں اس کے جو مزورات ہیں ان تک پہنچنے کے کوشش کرنا چاہیے تب ہی آپ مطن کی روح تک پہنچ بھی سکتے ہیں اور اسی کا نام علم ہے کہ معلومات سے آپ نامعلوم کی طرف کتنا جاتے ہیں یا ان سے کچھ حصول کا انتخاب کر لیتے ہیں اس حصول کے روشنے میں باقی مطن کو دیکھتے ہیں یہ چیز ہے تو تو گورکپورج یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا پھر پی ایج ڈی کی محمود الہی صاحب کی نگرانی میں اور غالباً اردو عدب کا تہذیبی اور فکری پس منظر یہ موضوع تھے پایا پھر میں نے آپ سے گفتگو میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ پھر شفٹ ہوئے پھر ایک مدرسے سے آپ وابستہ ہو گئے وہ بھی سن لیے مجھے صاحب یہ ہماری زندگی کے واقعات ہیں اور آدمی ان چیزوں سے سبق بھی سیکھتا ہے اور یہ چیزیں اس کے ذہن پر اور اس کی شخصی پر بہت اثر انداز بھی ہوتی ہیں ٹھیک یاد ہے آپ کو کہ میرے پی ایج ڈی کا ٹاپک اردو عدب کا تہذیبی اور فکری پس منظر تھا اور اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ محمود الہی صاحب کے ٹیچر تھے محمد حسن صاحب پروفیسر محمد حسن جو جینیو میں پروفیسر تھے ان کی ایک کتاب ہے سترہویں صدی میں اردو عدب کا تہذیبی اور فکری پس منظر تو محمود الہی صاحب یہ چاہتے تھے جیسے محمد حسن صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تو ویسا اس پائے کا کام اسی پائے کا کام آپ کر دیں یا اسی طرح کا کام کر دیں جی جی خیر وہ تو بہت ہی امدہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا قائد صاحب یہ آپ کی زندگی میں تو میں دیکھ رہا ہوں جزیگ زائگ پھر آپ مدرسے کی طرف آگئے ہیں کچھ دنوں کے لئے میں اس کے بعد امے کرنے کے بعد اور پی ایج ڈی کرنے کے بعد میں تھوڑا سا پی ایج ڈی کرنے سے پہلے بلکہ امے کرنے کے بعد تھوڑا ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس کوئی ملازمت وغیرہ ایسی نہیں تھی کہ میں کچھ کر سکتا تو میں نے وہاں ایک مدرسہ ہے بہت مشہور گورکپور میں انجومن اسلامیہ وہاں کوئی تنوں میں نے ملازمت کی ملازمت بہت مختصر محافظے پر مشاہرے بہت مختصر مشاہرے پر تنخواہ بہت کم تھی اور اُس زمانے میں میرے ساتھ تھے ایک صاحب جو مجھے اب بھی یاد ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا مولانا حسن سبحانی اچھا یہ ایک بہت مشہور شخصیت گزری ہے مولانا آزاد سبحانی وہ دنوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا مدرسہ الہیات جس میں وہ منتحی طلبہ کو اپنے ہاں داخل کرتے تھے اور الہیات کے جو مباحث ہیں اور مسائل ہیں تصورِ الہ سے مطلع مختلف مذہب میں یا خود اسلام میں اُس کی تدریش کرتے تھے اُس کے وہ منتظیم تھے نگنا تھے وہ اپنے کو اپنے ایک ویسٹنگ کارڈ بھی بنوائے ہوئے تھے اُس کا نام اُس پہ ویسٹنگ کارڈ پہ الفیلسفول ہندی انڈین فیلوسفر ان کے بیٹے تھے مولانا حسن سبحانی صاحب تو ہم دونوں ایک ساتھ انجمان اسلامی میں بحثت استاد کے جاتے تھے پڑھاتے تھے بلاخر ہم دونوں ایک ساتھ مہاں سے ہٹائے بھی گئے اور اس کی بھی ایک قصہ ہے لیکن یہ کہ بہر اور اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے علی گرہ کب آئے اس کے کیاس بات تھے علی گرہ آنے کے صورت یہ ہوئی وہ بھی اتفاق وہی زندگی جو اتفاقات کا نام ہے جو آدمی کی زندگی میں موڑ آتے ہیں وہ اتفاقات ہی سے آتے ہیں وہ اتفاق یہ ہوا کہ وہاں سے پیش ڈی کرنے کے بعد ایک برس کے لیے میں سلطان پور گیا ہوں اس وقت قاضی افضال صاحب بس سلسلہ ملازمات جی اس وقت قاضی افضال صاحب رانہ پتاب ڈگری کالج میں استاد تھے تو وہاں ایک اور اسکول ہے گنپس سہائی ڈگری کالج اچھا اور پوس گریجوٹ کالج تھا وہاں اردو ایم اے میں پڑھائی جاتی تھی اردو میں بھی ایم اے تھا وہاں شبنم سبحانی صاحب ایک تھے وہ ہیٹ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جب تک پیش ڈی کر رہے ہو یا جب تک کوئی ملازمت نہیں ہو جاتی تمہاری تو تم کوشش کرو دردر خاصتے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو میں نے محمود علاہی صاحب کے پروفیسر محمود علاہی صاحب کے مشورے سے فیض آباد میں ترخواست دیا ملازمت کے لیے جو ساکیٹ ڈگری کالج کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا اور وہاں میں بہت اچھا انٹروو اور دونوں انٹروو لینے والے بھی میرے بہت ہی مخلص جاننے والے ایک تو احمد لاری صاحب تھے ایکسپرٹ اور دوسرے وہی شبنم سبحانی جن کے ہم بالاخر میں چلا گیا گنپسہ ہے ڈگری کالج ان دونوں نے انٹروو لیا اور وہاں کے منجمنٹ جو تھی وہ بھی بہت مطمئن تھی لیکن اس کا ایک ہی اشکال تھا میرے لینے میں کہ صاحب یہ مذہبی وضع کے ساتھ جدہ میں رہ پانا بہت مشکل ہوگا ان کے لیے بھی خود ہمارے لیے بھی کالج میں مسائل پیدا ہو جائیں گے اس لیے کہیں اور ان کو کر دیا جائے تو سلطانپور چلے گئے تو میں سلطانپور اس حوالے سے یا اس وجہ سے چلا گیا اور صرف سال پر میں نے پڑھا اور نائنٹین ایٹی ٹو میں غالبا آپ علیگڑھ آئے ہیں جی جی بیاسی میں جی وہ اس طرح ہوا اور بیاسی سے لے کر اب تک مستقل میں ایک طویل عرصہ ہے جب آپ شعبے میں نہیں آئے تھے تو علیگڑھ کو دور سے دیکھتے تھے پھر آ گئے اور اتنا عرصہ یہاں گزارا اور آج آپ سبک دوش ہو چکے ہیں تو یہ اتنا بڑا عرصہ ہے کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ یہ بہت دلچسپ بات آپ نے کہی کہ میں علیگڑھ کیسے آیا اور یہاں اتنا لمبا عرصہ گزرا تو مجھے کیا محسوس ہوتا ہے کیسے میں اس کو دیکھتا ہوں جب میں نے یہاں فارم بھرا ملازمت کا تو اس وقت سید حامس صاحب وائش چانسلر تھے میں نے نہ یہاں محید صاحب تعلیم پائی ہے نہ میں یہاں کے طور طریقوں سے واقف تھا بس ایک اجنبی کترے میں یہاں انٹرویو دینے آیا جس کا یہاں نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی شناسہ ایسا جس کے ہاں میں ٹھہر سکوں رہ سکوں معلوم کروں کہ کیا ہے کیسے ہونا ہے کیا طریقہ ہے بس آ کر کے میں انٹرویو کے دن یہاں آیا اور انٹرویو سے پہلے میرے پاس کوئی ایسی مستقل جگہ نہیں تھی جہاں میں رہتا تو جس دن میں یہاں پہنچا ہوں علیگڑ اسی دن انٹرویو تھا تو کافی وقت میں نے آپ دیکھا ہوگا آپ نے ایس ایس ہال کے سامنے ایک عام کی باغ ہے جی جی اس میں کافی وقت میں نے گزارا بجائے دردر بھٹکنے کے اور اس وقت سید حامد کا آفیس اینی وائس چانسلر کا آفیس جو ہے ایس ایس ساؤتھ کے پروسٹ والے کمرے میں تھا سید حامد یہی بیٹھا کرتے تھے ایس ایس ساؤتھ میں بحیثیت وائس چانسلر کے تو تمام لوگ انٹروو دے رہے تھے اور یہاں ایک رائش طریقہ یہ تھا کہ چار سال چھ سال پانچ سال کیمپوریڈی جو لوگ پڑھا لیتے ہیں اسی میں انتخاب ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس وقت لگے ہوئے تھے ملادمت سے تمہیں بیش چالیس برس ہو گئے تھے ہاں جی بہت بڑا عرصہ یہ اس میں کئی چیزیں ہیں کچھ گفتنی کچھ نا گفتنی میں کیا عرض کروں لیکن بہت اللہ جو باتیں ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو انٹروو ہوا اس میں عبدالعظیم صاحب ایک تھے ڈین ڈین فیکلٹی آف ہارس لنگویسٹکس کے لسانیات کے وہ بحثیت دین کے تھے عطیق صدیقی صاحب تھے بحثیت نیکس مین آف دیپارٹمنٹ اور سریعہ حسین اس وقت چیئر پرسن ہوا کرتی تھی پروفیسر سریعہ حسین سو پارس ہے اور بھئی ایک آت کتابیں ہیں سریعہ حسین پر بھی کام ہے ان کا وہ چیئر پرسن تھے سید حامل صاحب بیٹھے ہوئے تھے انٹروو میں تو یہاں کے جو طریقے ہیں وہ سب مجھے زیادہ معلوم نہیں تو لوگوں نے کہا بغیر شیروانی وغیرہ پہنے ہوئی کرتے پجامے مت انٹروو دیجئے گا تو میں نے آریت کی ایک شیروانی لی کسی سے اس وقت بلے پاس شیروانی نہیں تھی نہ میں اس سے واقعی تھا کہ بھئی بغیر شیروانی کے کورتہ پیجامہ پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے تو میں نے آریتاں شیروانی لی کسی سے اور میں انٹروو میں شریک ہوا یہ آشتک وہ سوال یاد ہے جو سید حامل نے اس سے پوچھا اور یہ کہا کہ کچھ آپ فارسی بھی جانتے ہیں میری وضاقتہ دیکھ کر کے کچھ داری کی وجہ سے اور کچھ مدرسے کے بیک گراؤن کی وجہ سے میں نے کہا تھوڑی بہت سمجھتا ہوں تو انہوں نے وہ مشہور غزر پڑی فارسی کے آدمی تو ہے سید حامل فارسی اردو خود جانتے تھے اور خود سمجھتے تھے اس کو آپ ایکسپلین کی ظاہر ہے کہ میں جو کچھ سمجھتا تھا جسی فارسی مجھے آتی تھی میں نے اس کی شرح بھی کر دی میں آپ سے بتاؤں گا کسی زمانے میں اب تو ایسا نہیں رہ گیا لیکن کسی زمانے میں مجھے فارسی پر ایسی دسترس ہو گئی تھی یہ گلستان بوستان اخلاق محسنی جو کتابیں تھی اس کو میں ہاتھ میں لے کہ اس طرح سے پڑھتا تھا جیسے اردو کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نہیں وہ تو آج بھی ہم آپ کی گفتگو میں فارسی کے آشار اور وہ حوالے وہ مستقل ہم سے استفادہ کرتے رہتے تھے تھوڑا سب نشک میں نہیں ہے تو اس میں فرق آیا ہوگا آپ کی زندگی میں جہاں بہت سے عدیب مختلف شخصیات بہت سے لوگوں سے رابطہ رہا ہے اب ظاہر ہے اتنا تو وقت نہیں ہے کہ ہم سب پر باتیں کر سکیں لیکن شمس الرحمن فاروقی ایک طرف فاروقی صاحب کی شخصیت ان کی شفقت آپ پر دوسری طرف ان کا رسالہ شبخون اور اس میں جس طرح آپ چھپے تو یہ ان دونوں کے درمیان آپ خود کو کہا پاتے ہیں دیکھئے شروع میں تو ایسا نہیں تھا کہ شمس الرحمن سے ہمارے کوئی تعلقات تو بہت زیادہ اخیر تک نہیں رہے ایک کوئی فرق جو ہوتا ہے ایک بڑے کا مراتب کے ساتھ وہ حفظ مراتب کے ساتھ تو ان سے مراسم تھے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور بار بار اپنے گفتوبوں میں مختلف موقعوں پر میرا انہوں نے ذکر بھی کیا بعض جگہیں تو اپنی تحریروں میں میرے آپ کا اور زفر احمد صدیقی صاحب کا بطور خاص خیال لگتے جی بہت خیال کرتے تھے بہت محبت کرتے تھے بلکہ صحیح لفظ اس کے لیے ایک بہت شفقت فرماتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی اور زفر احمد صدیقی کے ساتھ بھی اتفاق ایسا ہے کہ فاروقی صاحب کو میرے جو ابتدائی دو تین مضامین چھپے ہیں وہ میں آپ سے بتا دوں وہی سے سلسلہ شروع ہوا میرا فاروقی کے قریب آرے کہ وہ مجھے سن تو اگزیکلی یاد نہیں ہے لیکن بہت پرانا شمارہ ہے شبخون کا اس میں میں نے ایک مضمون لکھتی دے جاؤ وہ مضمون بھی تھا یوسف حسین خان کی ایک کتاب ہے روح اقبال کے علاوہ حافظ اور اقبال اس کتاب کا ایک تنقیدی محاکمہ لکھا میں نے ادرس تفصیل سے لکھا کہ حافظ اور اقبال کا جو تقابل کیا ہے انہوں نے اور اقبال کا جو رہ گئی یا حافظ کے ساتھ ہے بھئی حافظ تو عشق محبت خانقا تصوف سلائن کے آدمی تھے یہ سلسلے کی شاعری ہے اور اقبال کا مرد مجاہد شاہین اٹھکڑے ہو عمل عمل پہہم یعنی غنودگی والی کیفیت اس کے ہاں نہیں ہے جبکہ حافظ کیا ہے ایک سرخوشی کی کیفیت تو یہ جو تقابل کیا تھا یوسف حسین خان نے اس میں کچھ چیزیں مجھے ایسی لگیں کہ مجھے اس پر گفتگو کرنا چاہیے تو میں نے مضمون لکھا زراز تفصیل سے یوسف حسین خان حافظ اور اقبال کے روشنی میں اور یہ مضمون میں نے شبخون کے لیے بھیجا بہت خوش ہوئے فاروقی صاحب وہ پہلا مضمون تھا جو شبخون میں شائع ہو شبخون میں شائع ہونے والا پہلا مضمون تھا اس سے پہلے ایک مضمون میرا شاعر میں چھپ چکا تھا انیس کے حوالے سے شائعر میں اس زمانے میں غالباً سیماب اقبر آبادی زندہ تھے شاید وہ غالباً بہت ان کا آخری وقت آخری زمانہ رہا ہوگا سیماب صاحب کا اس میں مضمون تھا انیس کے مرسیوں میں تخیل انیس کے مرسیوں میں تخیل یہ پہلا مضمون تھا جو میلہ چھپا اور شبخون میں چھپنے والا یہ پہلا مضمون ہے لیکن پھر اس کے بعد شبخون میں مستقل میرے مضامین شائع ہوئے فاروقی صاحب نے پسند بھی کیا لکھا ہے اپنی مختلف موقعوں پر چنانچہ شبخون بند ہونے کے بعد انہوں نے دو حصوں میں شبخون کی مضامین شائع کی اس میں بھی میرا مضمون شامل کیا اور اس میں مجموعی تعداد جو شبخون میں میرے مضامین کی شائع ہوئی اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے اور جو مضمون انہوں نے لیا وہ خسرو کے غلرت القمال کا جو دیباچہ ہے جس میں کئی لسانی مباحث کور کیے ہیں خسرو نے اس پر میں نے لکھا تھا ہے دیباچہ کی کیا اہمیت ہے زبان کے اعتبار سے یہ تصور زبان کے اعتبار سے بہت کمال کی کتاب ہے وہ غلرت القمال اس کا جو پری فیس ہے وہ میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا کیا تصور تھا خسرو کا اور آج زبان کا جو تصور ہے اتنے زمانہ پہلے بھی خسرو کی ہاں اس کے اشارے مل جاتے ہیں زبان کے حوالے سے زبان کے سلسلے میں کہ زبان کے امکانات کیا ہوتی ہیں زبان کے محاسن کیا ہوتے ہیں اور اس میں بھی دلچسپ واقعہ میں آپ سے بتاؤں کہ میں نے جب یہ سوچا ہے کہ مجھے غلرت القمال پہ لکھنا چاہیے تو میں نے غلرت القمال کے جو مدبوع نسخے تھے وہ دیکھئے اس میں سے ریڈیبل تو ایک بھی نہیں تھا پڑھنے کے لائق تو ایک بھی نہیں تھا اتنی کتابت کی اور تباعت کی غلطیاں تھی بہت شبلی نے شرورجم میں لکھا ہے کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ نہیں ملا غلرت القمال کا خسروز پہ ذکر کرتے ہوئے جو آسانی سے پڑھا جا سکے یعنی جب چھپہی غلط ہے تو آپ کیا پڑھے گا کیا سمجھے گا مجھے ایک نسخہ ایسا ملا جو بہت اچھا لکھا ہوا تھا مگر مختوت تھا حبیب گن کلیکشن میں یہاں ملنان آزاد لائیبریڈی اچھا اس کو سامنے رکھ کر کے میں نے پھر مجھے زحمت نہیں ہوئی غلرت القمال کے پڑھنے میں یا اس کو سمجھنے میں خون میں چھپا اور ایسا پسند آیا شمس الرحمن فاروقی کو کہ انہوں نے اس کا حوالہ کئی جگہ دیا اپنی گفتگو میں بھی اور اپنی تحریر میں بھی چنانچہ ان کی بہت اچھی کتاب ہے اردو کا ابتدائی زمانہ اس میں جہاں انہوں نے خسروز کا ذکر کیا ہے زبان کے ارتقاء کے سلسلے میں وہاں بھی اس کا حوالہ دیا اور لکھا کہ اپنی تحریر کے مطلعے کے اگر اس سے بہتر آپ کو سمجھنا ہو اس مسئلے کو تو غرط الکمال کا دیو آچاہ پڑھیں جو مضمون شبخون میں شائع ہوا تھا تو یہ فاروقی سے تعلقات کی ابتداء کہہ لیجئے یا ان سے قریب جانے کی ابتداء کر لیجئے اصل میں فاروقی کی شخصیت میں عجیب چیز تھی ایک تو یہ کہ وہ بہت لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے اور گفتگو بعض دفعے ایسی کرتے تھے کہ آدمی یا ان سے دور ہی ہٹ جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ تو ایک بڑا طویل سلسلہ ہے فاروقی صاحب پر اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہیں تو بہت وقت چاہیے اس طریقے سے کئی مضامین میرے شبے ہمارے خواہد سے آٹھ دس مضمون ہمارے شبکون میں شبے براہ راست قائد صاحب ہم آپ کی کتابوں پر آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان تصمیفات پر ہم گفتگو کریں پہلی کتاب آپ کی وہی پی ایج ڈی اردو عدب کا تہذیبی اور فکری پسپنظر تو ایک ایسے زمانے میں اس موضوع کا انتخاب پھر اس پر کام کرنا جب جدیدیت کا دور دورہ تھا داخلیت پر باتیں ہو رہی تھیں اور خارجیت کو ایک طرح سے ٹاٹ باہر سمجھا جا رہا تھا اور بہت شدت کے ساتھ ایک شدت بھی پیدا ہو گئی تھی اس کام میں تو آپ نے جب یہ موضوع منتخب کیا تو ایک طرح سے آپ پیچھے مل کر دیکھ رہے تھے پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے تھے تو خیال یہ آیا ہوگا کہ زمانہ تو کہیں اور جا رہا ہے میں کہیں اور جا رہا ہوں بات آپ کی بلکل بجا ہے اس کا دو جواز ہمارے پاس ہے یا اس کی دو وجہیں کہہ لیے جواز تو نہیں اس کی دو وجہیں ہیں ایک تو ہے طالبیم جب پی ایج ڈی کے لیے موضوع کو انتخاب کرتا ہے تو اس کے اپنے ارادے کو یا اپنے فیصلے کو ذرا سا کم دخل ہوتا ہے اور اپنے ارادے پر تو پھر وہی موضوع منتخب ہو جاتا ہے فائنل ہو جاتا ہے اور وہ طالبیم چاہے اسے پسند کرتا ہو نا پسند کرتا ہو اس موضوع کو اپنے سپروائجر کے مشورے کے وجہ سے اس موضوع پر وہ کام کرتا ہے کام کے دوران اس کو کیا محسوس ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو محمد علی صاحب نے میں نے آپ سے ارز کیا کہ محمد حسن صاحب کی اس کتاب سے تحریک حاصل کرتے ہوئے یا انسپیریشن لیتے ہوئے اس سے یہ کہا کہ تم اس پر کر سکتے ہو اردو عدب کا تہذیبی اور فکری پس منظر تمہارے لیے بہت اندہ خیر وہ کتاب لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں کہ پیچھے پلٹ کی طرف دیکھنے والی جو بات آپ نے کہی ہے کہ اس زمانے میں سماجیات کلچرل بیک گراؤنڈ ان سب چیزوں پر گفتگو بہت ہوتی تھی ترقی پسند میں خاص خاص جی جی ابھی جدیدہ شروع شروع کا مسئلہ ساتھ سمجھ لیجئے آپ کے دور میں اور ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھی کی کتابوں میں بیک گراؤنڈ کا جتنا الیمنٹ ہوتا ہے سماج کا اور تہذیب کا اور زمانے کا وہ عدبی رجحان پر حاوی ہوتا ہے عدب سے اتنا قربت نہیں ہوتی جتنا اس بیک گراؤنڈ سے محمد حسن صاحب کی کتاب میں بھی اس ریسرچ کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ عدب پر گفتگو کم ہے پس منظر پر گفتگو زیادہ ہے میں نے اس کا احتمام بھی کیا اور کوشش بھی کی کہ میری تھیسس میں یا میرے مقالے میں پس منظر کا ذکر تو ہو اور تہذیب کا موضوعی تھا تہذیب کا ذکر تو ہو مگر تہذیب کے جزیاد کا ذکر کرنے کے وجہے یا سماج کی جزیاد کا ذکر کرنے کے وجہے کہ یہ بیک گراؤنڈ تھا اس کی اصل روح کو پکڑنے کی کوشش کی میں کہ ان تہذیبی قدروں میں عدب کیسے آ سکتا ہے یہ ان تہذیبی قدروں نے عدب کو کیسے متاثر کیا تو آپ پڑھنے کے دوران یہ محسوس کیجئے گا محید کہ ہمارے مقالے میں عدب کا الیمنٹ یا تہذیب سے عدب پر پڑھنے والے اثرات تہذیب کے بیک گراؤنڈ سے عدب پر پڑھنے والے اثرات یا رنحانات میں تبدیلی میں کتنا موصر رول پلے کیا ہے ان کلچرل بیک گراؤنڈ سے یا تہذیبی تصورات میں اس کا الیمنٹ زیادہ وہ غالب ہے ہاں وہ حصہ غالب ہے شاعری کا رجحان شاعری کے رجحانات پر کیا اثر پڑا نصر میں کیا اثر پڑا اور یہ تہذیب کے اجزہ یا جزیات پر گفتگو کرنے کے بجائے جو ایک نظام ہوتا ہے تہذیب کا جو کنٹرول کرتا ہے رویوں کو یہ تہذیب بداہر ایسی دکھنے والی چیز نہیں دراصل یہ وہ عبارت ہے اس سسٹم سے ان قدروں سے جو قدریں در آتی ہیں آدمی کی زندگی میں تو اس پر ہم نے زیادہ ایم فیسس کیا ہے اور یہ آج بھی میں اس کو لٹکے دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ کمیاں تو ہر چیز میں ہوتی ہیں ہر تحریر میں ہوتی ہیں اور پھر دنوں کے بعد جب میں پر لٹکے دیکھتا ہوں تو مجھے کمیاں دیکھتی بھی ہیں لیکن یہ اس سے اتمران ہوتا ہے کہ ہم نے محض سیاسی پسمنظر لکھ دیتا تک گفتگو ہے جس سب تک یہ کلچرل بیکراؤن عدب کے رویوں کو کنٹرول کر رہا ہے ظاہر یہ چیزیں بہت دھیرے دھیرے اور چیزیں تبدیل بھی ہوتی ہیں قائد صاحب 1984 میں آپ نے ایک انتخاب کیا تھا داغ دہلوی کا ظاہر ہے ہمارے بہت اہم شاعر بہت مقبول شاعر داغ کو ہم خاص طور پر محاوروں کے لئے زبان اور اس کی نزاکتوں کے لئے جانتے ہیں اور پاپلر ہمارے بہت شاعر ہیں بہت ہمارے جو سنگرز ہیں انہیں گایا ہے بہت پسند کیے گئے ایک زمانے میں داغ بھئی آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کا انتخاب بھی موجود ہے اسے سامنے رکھ کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ظاہر زمانہ بہت تبدیل ہو چکا ہے آج کی ہماری شاعری میں محاوری نظر نہیں آتے اور زبان کا وہ استعمال وہ نزاکتیں وہ بارکیں یہ سب کہیں گم ہوتی جا رہی ہیں تو اس انتخاب کے معنویت آج کتنی بڑھ جاتی ہے اس سلسلے میں محید صاحب آپ نے بہت مناسب اور بہت ہی ریلیونٹ کوسٹن کیا ہے کہ داغ کے معنویت ہمارے زبانے میں کیا ہے زبان کے تہیں جو داغ کا رویہ ہے وہ تو بہت مشہور شعر ہے وہ آپ کو یاد بھی ہوگا ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محض وہی شعر تھے اردو کا ایک خاص کانسپٹ تھا داغ کا اردو کس چیز کو کہتے ہیں یا زبان پر خدرت کس چیز کا نام ہے یا شعری کے لئے کون سی زبان زیادہ موضوع اور مناسب ہے یہ اس کا ایک داغ کا ایک خاص کانسپٹ تھا اسی لئے داغ کو کہتے ہیں زبان کا شعر ہے بلا وجہ نہیں کہتے ہیں زبان کے تہیں جتنا احتمام کرتے تھے داغ اور زبان کو جتنی اہمیت دیتے تھے اور اس میں جس پہلو کو وہ زیادہ اہم سمجھتے تھے ان کا ایک تصور ہے کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا یہ جو تراقیب آ جاتی ہیں بیچ میں اور توالی اضافات آ جاتی ہیں دو دو تین اضافتیں آ رہی ہیں اس کو وہ اردو کے مزاج کے خلاف سمجھتے تھے کہتے تھے کہ یہ روزمرے کی زبانی نہیں ہے روزمرے کی زبان کے لیے تو شرط یہ ہے کہ عربی کے الفاظ یا فارسی کی تراقیب یا پیچیدہ تراقیب یہ نہ آنے پائیں کیسی ہو زبان محابرے کی زبان ہو محابرہ وہ جو ہم آپ بولتے ہیں اسی سے جادو جگانے کے نام داق کے نزدیک شائری تھا اب دو تین شیر میں آپ کو سناؤں گا اب آپ سنیے گا آپ کو فرق بھی سمجھ میں آ جائے کہ داق کا تصور لسان کیا تھا اور داق شائری کو کیا سمجھتے تھے زبان کے سلسلے میں اس کو وہ بہت اہمیت دیتے تھے کہ روزمرے کی زبان ہونا چاہیے محابرے کی زبان ہونا چاہیے ایک باقیلہ کتاب بھی مرتب کی تھی انہوں نے محابرات کی اور مثالیں اپنے اشار سے کہ یہ محابرہ ایسے بندھا ہے آج کی شائری میں محابرے زبان کی نزاکتیں سنتوں کا استعمال خاص سب ساری چیزیں مادن ہوتی سامنے کی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہمارے موجودہ شائروں کو دسترس نہیں ہے ان چیزوں پر قدرت نہیں ہے زبان کے مزاج کو نہیں سمجھتے محض خیال کو باندھ دینے کا نام زبان پر قدرت نہیں ہے زبان پر قدرت کے لیے تو آپ کو روزمرہ معلوم ہونا محابرے معلوم کتنے محابرے جانتے ہیں ہمارے موجودہ شائر ایک تو یہ کہ مطالعہ کی بہت کمی ہے ہمارے معاصر شائروں میں بہت کم پڑھا ہے چہار مقالے کے مصنف نظامی عرودی سمنقندی نے لکھی ہے یہ بات بہت مشہور کتاب ہے یہ چہار مقالہ اور نظامی عرودی سمنقندی نے لکھی ہے یہ کتاب اور اس میں بہت سی باتیں ہیں اس میں زبان کے مطلق اور شائری کے مطلق ایک چپٹر ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ جب تک بیس ہزار شیر قدمہ کے اور روایت کے یاد نہ ہو تب تک شائری کے میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے چاہے یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اسالی بھی اظہار پر آپ کو قدرت ہو آپ جانتے ہوں کہ کس اسلوب میں کون سی بات کہنی چاہیے بات کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے اور ہر بات ایک خاص اسلوب کا تقاضی کرتی تو داق کا اصرار یہی تھا کہ روزمرے کے زبان محاورے اس سے اگر کوئی قیفیت یا لوس پیدا ہو جائے اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے آپ خود بھی شائر ہیں کہ وہ چیز زیادہ زود اثر اور سریع الفہم ہوتی ہے جو روزمرے میں یا لغات روزمرے میں باندھی جاتی ہے محاورے کی زبان میں باندھی جاتی ہے اور جو مصرہ یا جو شیر محاورے سے یا روزمرے سے دور جا پڑتا ہے اس کی تفہیم یا اس کی تاثیر اسی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے ایک پورا دبستان اس کا موجود ہے کہ شیر وہ ہے جو سنتے ہی دل پہ اثر کرے ازدل خیزت بردل خیزت حصلت تو یہی کہا ہے کہ بھئی شیر تو ہوئی ہے کہ بس سنتے ہی آپ کے دل میں اتر جائے تو بغیر روزمرے کے یا بغیر عام بولچال کے زبان کے قریب ہوئے آپ یہ کیفیت نہیں حاصل کر سکتے فارسی تراکیب کے ساتھ یا مشکل پیچیدہ تراکیب کے ساتھ یا اشکال کے ساتھ یا کسی نوں کے اخلاق کے ساتھ یہ کیفیت کہ آپ کے دل پہ اس کا اثر ہو جائے یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ اسلوب یہ بیلکل دوسرا ہی اسلوب ہے داغ اسی اسلوب یا اسی سکول کے نمائنگے تھے اسی لئے ان کا ایک سکول ہے داغ اسکول کہا بھی جاتا ہے ان کے شاگردوں کی تعدادہ کورے ہندوستان دنیا میں پھیلی ہوئی تھی لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے محاوری سیکھتے تھے بات کو کہنے کا ڈھنگ سیکھتے تھے بس دو چار شیر سن لیا اگرچہ میرا مطالعہ ابھی داغ پہ جاری ہے میں داغ کو ابھی پڑھ رہا ہوں اور داغ پر چکبس کا مضمون مجھے سب سے زیادہ پسند ہے چکبس نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے داغ کے بارے میں اور وہ جو مضامین لکھے گئے ہیں اس میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اشار ہاں دو تین شیر سن لیا آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ زبان کی شاعری کیا ہوتی ہے بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں یہ ہمارے سامنے کی بات تو یہاں پہلا بات اور دوسرا بات ایک نہیں ہے دونوں کے کنوٹیشن سے رگ ہیں دونوں کی دلالتیں رگ ہیں کیسی نزاکت کتنی سہولت سے کہا گیا شیر ہے کوئی ترکیب نہیں کوئی فارسی لفظ نہیں کوئی پیچیدہ استیارہ نہیں بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں یہ ہمارے سامنے کی بات ہے یا کمبخت وہی داغ ہو دیکھو تو جا کر بیشین کیے دیتی ہے فریاد کسی کی کیا بات اب یہ شیر گیا داک کے سکول کا معلوم ہوتا ہے داک کے زبان معلوم ہوتی ہے اس میں کوئی اغلاق نہ مانا کی سطح پر نہ لفظ کی سطح پر یہ داک کا دبستان ہے یہی داک کا سکول ہے قائد صاحب آپ نے خاجہ میر درد پر بھی کام کیا ہے ایک منوگراف ساہیت ایک ایڈمی کے لیے آپ نے لکھا تھا غالباً انیس سو کیانوے میں خاجہ میر درد کے حوالے سے ایک تصور عام طور پر ہمارے یہاں بایا جاتا ہے تصوف کی شائری کیا خاجہ میر درد کو ہم تصوف کے حوالوں کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر پڑھیں تو کیا ہم کامیاب ہوں گے یہ انصاف ہوگا درد کے ساتھ یہ بہت اصولی بات آپ نے پوچھی ہے صرف درد نہیں پوری شائری کے مطلق میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ اس شائری کے مطلق یہ تصور ہے اور یہ کہا جاتا ہے اور ایک خیال یہ بھی ہے بہت مقبول نہ سہی بہت رائج نہ سہی ایک خیال یہ ہے کہ جو شیر حقیقت کے جتنا قریب چلا جاتا ہے معنی کے امکانات اس میں اتنا بڑھ جاتے ہیں اور شیر اتیم برطبی کے اعتبار سے بڑھا ہو جاتا ہے اور جو شیر جس میں تصوف کا ایلمنٹ نہیں ہے چاہے عشق و محبت کی کیفیت ہو چاہے زندگی کی مطلق کوئی رویہ ہو یا دنیا کی مطلق کوئی خیال ہو تصور کائنات ہو اگر اس کا کوئی سرہ اور اس کی کوئی طرف کھلتی ہے تصوف کی طرف تو شیر کمرت شیر اپنے مرتبے میں بڑھ جاتا ہے اب میں آپ کو وہی اتفاق سے داغی کے حوالے سے سناتا ہوں حالانکہ داغ کے مطلق تصوف کے اشار یہ بات آپ عجیبت لگتی ہوگی بہت مشہور غزل ہے داغ کے اور گایا بھی ہے اس کو گانے والیوں نے کہ آپ آتے بھی نہیں مجھ کو بلاتے بھی نہیں باعث تر کے ملاقات بتاتے بھی نہیں اور اس میں اسی غزل میں یہ شیر آتا ہے خوب پڑھتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اب اس شیر کی مطلق مجھے آپ سے کہنا ہے اسی حوالے سے وہ اس مسئلے کی طرف میں آپ آتا ہوں کہ بظاہر تو یہ عشق کا شیر ہے اور عشق سے بھی زیادہ معاملات یہ بدن کا شیر ہے کہ خوب پڑھتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں آتے بھی نہیں اور اگر آپ دو تین بار اس شیر کو کیفیت کے ساتھ پڑھیں تو جو رخ تصوف کی طرف کھلتا ہے وہ آپ پر بھی کھل جائے گا کہ یہ شیر باری طالع کے مطلق یا خالق کائنات کے مطلق بھی ہے کہ سارے مظاہر موجود زمین موجود آسمان موجود دریا موجود سمندر موجود انسان موجود ان سب سے خدا کی ذات کی طرف اشارہ ملتا ہے وجود کا ثبوت ملتا ہے مگر خدا خود ہے کیا نظر نہیں آتا اس پر بہت اچھے گفتگو کیے ہمارے بہت بڑے ناقد نے حسن اسکری نے اور یہ لکھا یہ تصوف کا شیر ہے رویت باری طالع کا شیر ہے یہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں پردے کی پیچھے کون ہے وہی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں خدا کے مطلق خالقی کائنات کے مطلق ہے تو یہ اشار جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ تصوف کا اگر اس میں کوئی ایلیمنٹ شامل ہو جائے تو شیر کا مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے اس لئے کہ بے نہائیتی سے اس کا ایک سلسلہ مل جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوگا پھر پھر اس کا سلسلہ بہت دور تک چلا جائے گا بہت آگے تک چلا جائے گا درد کے تو تمام اشار اسے طرح سے کھلتے ہیں خائی صاحب آپ کے مضامین کا مجموعہ تنقید و تعبیر وہ غالباً نائنٹین نا وہ پہلا مجموعہ ہے مضامین کا تو سارے مضامین ان میں ایک ربط بھی محسوس ہوتا ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کتاب کے نام سے استفادہ کرتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا تعبیر کے بغیر کسی بھی تخلیقی مطن کی تنقید ممکن ہے اب وہ تو تنقید کے تصور پر ہے تنقید اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا تائیون قدر ہو یہ بتایا جائے کہ یہ شیر اچھا ہے یہ شیر برا ہے اس کی عدبی حیثیت کیا ہے اگر تنقید اسی کا نام ہے تب تو تعبیر کے بغیر بہت مشکل ہے آپ بتا دیئے کہ یہ شیر اچھا ہے اور اس وجہ سے اچھا ہے کہ اس میں استیارہ ہے یہ ہے وہ ہے تعبیر جو ہے وہ انٹرپٹیشن کو کہتے ہیں شیر کے متون کو یا کسی شیری مطن کو آپ اس کے جز جز الگ کر دی اس کا انٹرپٹیشن بیان کر دے اس کا مفہوم بیان یا ممکنہ مانی اس کے بیان کر دیں قطع نظر اس سے کہ وہ چھر اچھا بن رہا ہے کہ خراب بن رہا ہے کہ یا اس کی عدبی حیثیت کیا ہے عدبی قدر کیا ہے اس کے تو تعبیر مکمل ہے لیکن تنقید یہ نہیں ہے انٹرپٹیشن گیا عبارت ہے اس کے متن کے اسرار کو اور اس کی گرہوں کو کھولنے سے متن کی گرہیں آپ کھول یہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں گویا تخلیقی متن کی جو تنقید ہے وہ دیگر حوالوں سے بھی ممکن ہے جی بلکل صحیح ہے دیگر حوالوں سے بھی ممکن ہے مثلا سامنے کے دو تین چیزیں میں آپ سے ارز کروں کلچرل کورس کے بغیر تعبیر ممکن نہیں ہے کسی شیر کے معنی یا کسی متن کے معنی متعین ہوتے ہیں اس تصور تہذیب سے کہ آپ کی تہذیب میں کیا چیز ہے پردے میں رہنا ہے پردے کے سامنے آنا ہے بے حجابی اچھی چیز ہے نہیں اچھی چیز ہے اب تہذیب جب بدلتی ہے تو اس کے شیر کی پورے مزاج میں تبدیلی یاد آتی ہے دیکھا تھا ابھی جس کو زفر شہر کے پل پر روشن ہے وہی شمع کتابوں کے دکا پہ اب وہ ایک لڑکی ہے جو ملازمت کرتی ہے اب یہ ایک بڑی بنیادی تبدیلی ہے جس زمانے میں داک شیر کہتا تھا جس زمانے میں خاجہ میردر شیر کہتے تھے جس زمانے میں میردقی میر نے شیر کہیں یا اس سے پہلے کے زمانے میں کسی لڑکی کا تصور ایسا کہ وہ کسی کتاب کی دکان پر کوئی میکزین بیچ رہی ہے دیکھا تھا ابھی جس کو زفر شہر کے پل پر روشن ہے وہی شمع کتابوں کے دکا میں تو یہ کلچرل کوٹس ہیں اس زمانے کے ان حوالوں کے بغیر شیر کو سمجھنا ایسی جنریک وہ سنفی کوٹس ہوتے ہیں مثلا غزل کے کچھ رسومیات ہیں اس میں معاشوق ایسا ہوگا عاشق ایسا ہوگا زندگی کا یہ تصور ہوگا حیات کا یہ تصور ہوگا قائل صاحب آپ نے عاشق کا بھی ذکر کیا معاشوق کا بھی ذکر کیا آپ کی کتاب ہے مشرق میں عشقیہ شاہری آپ نے کمپائل کی ہے مزامین ہے اس میں تو مشرق کی عشقیہ شاہری کے جو مسائل ہیں جیسے مجھے دو اشار یاد آتے ہیں ابھی داغ کا ذکر ہوا تو داغ کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا پھر کلیجہ رکھ دیا دل رکھ دیا سر رکھ دیا وہی مجھے میر کا ایک شیر یاد آتا ہے کہ عشق ہی عشق ہے جدھر دیکھو سارے عالم میں پھر رہا ہے عشق یہ بالکل دو مجھے ایسا معلوم پڑھتا کہ قطبین ہیں ایک بدنیات کے حوالے سے اور بہت خارجی حوالے داغ کی شاعری میں موجود ہیں اور میر کیاں وہیں اتنا وسیع تر تصور وسیع ترین تصور جسے کہہ لیجی تو یہ دو مختلف دھارے نظر آ رہے ہیں مشرق کی عشقی اشائری میں سے کیا کہیں گے اس کے مطلق میں ایک بات پہلے آپ سے یہ ارز کر دوں کہ یہ اردو کی عشقی اشائری نہیں ہے یہ مشرق کی عشقی اشائری ہے جس میں سنسکرس شاعری بھی شامل ہے فارسی شاعری بھی شامل ہے عربی شاعری بھی شامل ہے یا دوسری زمانے جو مشرق کے ہیں ان میں عشق کا کیا تصور ہے عربی میں عشق کا کیا تصور ہے اردو میں عشق کا کیا تصور ہے فارسی میں عشق کا کیا تصور ہے ذرا سا اس بیک گراؤنڈ کو بھی ذہن میں رکھیں آپ اور پھر اس کے بعد اس مسئلے پر غور کیجئے کہ یہ محض اردو کی عشقیہ شائری کے مطلق گفتگو نہیں ہے بلکہ مشرق میں عشقیہ شائری کے مطلق گفتگو ہے مشرق اور مغرب کے مزاج میں تو فرق ہے اس میں اس کتاب میں اور بہت اچھا یہ سیمینار کا موضوع تھا جو قاضی افضال صاحب نے تیع کیا تھا بھائی یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا ایک مزاج ہے اردو کی ایک روایت ہے اردو شائری کی ایک روایت ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مشرق کے جو دوسری زبانے ہیں اس میں کیا عشق کا تصور بہت مختلف ہے کیا فارسی شائری میں عشق کا تصور بہت مختلف ہے کیا عربی شائری میں عشق کا تصور بہت مختلف ہے یا اور دوسری مشرقی زبانے ہیں تو آپ کو بہت ہی بین فرق معلوم ہوگا مغرب کی شائری سے اور مشرق کے شائری سے یہ تبدیلی ہے محض زمان کی اور مکان کی نہیں یہ تبدیلی ہے تہذیبی تصورات کی تہذیبی تصورات جب بدلتے ہیں اور اچھے اور برے کا تہذیب نام ہے ان قدروں کا بوید جو چیزوں کو اچھے اور برے ہونے کے لیے پیمانے کی طور پر استعمال میار جو ہوتا ہے اچھے اور برے کا مثلا ہماری تہذیب میں یہ بات نہیں آتی کہ کسی زمانے میں پچھلے زمانے میں ہم ننگے سر بازار میں کھڑے ہو جائے ٹوپی پہنے بغیر نکلنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا خراب سمجھا جاتا تھا ہوای چپل پہن کے ڈپارٹمنٹ جانا کلاس میں جانا مایوب سمجھا جاتا تھا کرتا پا جاما پہن کر کے باہر فکنا اچھا نہیں ہے شروانی پہن لیجئے یا کوئی ایک اس کا فاربل ڈریس کر لیجئے یہ تہذیب کیا جو ایک تصور ہے یعنی اسی روشنی میں ہم تلکتے کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ چیز پسندیدہ ہے یہ نا پسندیدہ ہے ہماری تہذیب میں بڑوں کا جواب دینا مایوب سمجھا جاتا ہے بڑوں کا جواب نہیں دیا چاہے وہ بڑے غلط ہی ہوں خطائے بزرگان کی رفتن خطاست ہم اس تہذیب کے آدمی ہیں اور آگ یہ ہے کہ باپ بھی اگر کوئی بات کہتا ہے اور بیٹے کو اس سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ بے تکلف کہتا ہے بیٹا باپ پاپا ڈونٹ بیسی لی بے غفی کے بات نہ کریں باپ باپ وہ قدریں تبدیل ہو رہی ہیں تو اس کا بہت زیادہ اثر شاعری پر ہے ایسے تصور حیات کے متعلق جن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ زندگی یہی ختم ہے اور یہ ڈیڈ اینڈ ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے ان کی شاعری کا جو موقف ہوگا خنجر رگ دیا اور کلیجہ رگ دیا اور یہ رگ دیا اس کے معنی بلکل مختلف ہو جائیں گے یہ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو مرنے کے بعد بھی کسی حیات کا تصور کرتے ہیں چنانکہ قیامت کے موضوع پر حشر کے موضوع پر اور اس طرح کی چیزوں پر بیسیوں شعر کیا ایک دیوان یا ایک ذخیر آپ کو مل جائے گا کہ حشر میں ایسا ہوگا ہمارے محمود پروفیسر محمود رائی صاحب یہ شعر بہت سنائے کرتے ہیں تو ان کو بہت پسند تھا محشر میں خون دل کے ٹھوکے کہو کہو حالانکہ شعر بہت معمولی ہے لیکن ان کو اچھا لگتا تھا ان کے ذوق کے مطابق تھا ہمیں نہیں اچھا لگتا آپ کو نہیں اچھا لگے گا آپ نئے زمانے کے آدمی معاشوق بہت ظلم کرتا ہے یا شیق پر یہاں وہ بدلہ لینے ہی پاتا تو حشر میں یہ تصور ہے ہمارے یہاں کہ ظالم کو مظلوم سے حق دلائے جائے گا ظالم سے بھئی تم نے زیادتی کی تھی اس کو برابر کرو یہ زیادتی کی تھی تمہاری یہ نیکی فنہ کو دی جاری ہے محشر میں خون دل کے تہوکے تہوکے بدلہ ایسی اشارے کہو کہو یہ تو موقع ہے کہنے کا آشق کے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ایک دل ربعہ نظر کا اشارہ نہیں نہیں کہنا مت اب جو کچھ کہنا تھا وہیں کہہ لیتے ہیں یہاں کیوں کہ ہمارے معاملات خراب کر رہے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شیر میں جو لث محسوس ہو رہا ہے یہ اسی تصور حیات یا تصور کائنات یا تصور زندگی کہ تبدیلی کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے جن کے ہاں آخرت میں کوئی تصور نہیں محشر کا کوئی تصور نہیں قیامت کو کوئی تصور نہیں ان کے لیے شیر کے کوئی معنی نہیں صحیح بات ہے قائد صاحب آپ کی بہت اہم کتاب جمالیات اور اردو شائری یہ بہت اہم کتاب ہے ہمارے ہاں بہت سنجیدگی سے اس موضوع پر اردو شائری کو فوکس کرتے ہوئے شاید کام نہیں ہوا تھا جمالیات پر نام کی نزبت تو نہیں ہاں مجھ سے تو بہت مذہب پرمزاہ انداز میں ہنیف نقفی کہا کرتے تھے کہ جمالیات دلہ کوئی چیز سوڑی ہے جو قاضی جمال لکھ دے وہی جمالیات ہے یہ ہنیف نقفی مجھ سے تفریح تباہ یا تفنون تباہ کے طور پر کہا کرتے تھے دیکھئے اس کا بھی مسئلہ ہے کتابیں تو بہت لکھی گئیں ہی جمالیات میں آئیسا نہیں کہ اردو میں لکھی نہیں گئیں جمالیات شرق و غرب پر میں نے نام لیا سریعہ حسین کے حوالے سے قاضی عبدالستار کی کتاب ہے ہندوستانی جمالیات یا نور حسن نقوی کی کتاب ہے فلسفہ جمال کتابیں تو بہت لکھی ہیں مگر یہ سب لکھی گئیں کسی ضرورت کے تحت جمالیات کو سمجھ کر کے جمالیات کو سمجھانے کے لیے کوئی تحریر ایسی نہیں آئی اس میں میں دو کتابوں کا بس نام لیتا ہوں جو مجھے ذرا سا غنیمت معلوم ہوتی ہیں اور اچھی معلوم ہوتی ہیں ایک تو میاں محمد شریف کی کتاب ہے جمالیات کے تین نظریہ بہت اچھی کتاب ہے اس میں انہوں نے ارسو کا نظریہ ایکسپریشونزم نظریہ اظہاریت وہ لیا ہے اور ایک اور نظریہ لیا ہے جمالیات کے تین نظریہ فلسفے کے استاد تھے میاں محمد شریف تو ان کی یہ کتاب بہت قابل قدر ہے اور غنیمت اور تھوڑا کام کتاب ہمارے مجنو صاحب نے کیا ہے احمد صدیق مجنو صاحب نے تاریخی جمالیات ہے کتاب مختصر سی نگل اس میں ان مسائل کا احاطہ کرنے کے انہوں نے کوشش کی تو ان دو چیزوں کے علاوہ باقی جو کتابیں ہیں ٹھیک ہے ایک درسی ضرورت پورا کرتی ہیں اور ایک مجبوری کے تحت لکھی گئی ہے کہ ہمارے ہندوستانی جمالیات کی ایک جگہ تھی انڈین ایسٹھیڈکس کے تو جب تک آپ کے پاس کتاب نہ ہو آپ اس کے لئے کوالیفائٹ نہیں سمجھے جائیں گے یا آپ کو ترجیح نہیں دیا تو اس طرح کے ضرورتوں کے تحت جو کتابیں لکھی آتی ہیں بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں تو اب تو کچھ لوگ اس سے انکار بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری نہیں ہے یا اس کو چھپاتے ہیں یا اس کا کوئی دوسرا ایڈیشن نہیں لاتی ہے ایسی مجبوری کی وجہ سے کہ بہرحال آپ میں کسی ضرورت کے تحت لکھی ہوگی لیکن کام بہت یہ بات صحیح ہے کہ دوران تحرین مجھ کو یہ خیال ہوگا کہ اس کو ذرا سا پڑھ کر کے اور اس کو ذرا سا سمجھ کر کے لکھنے کی ضرورت ہے کہ حسن کا تصور کیا ہوتا اب دیکھئے جمالیات کے مطلق دو تین بہت بنیادی باتیں ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ جب بھی اس مسئلے پر گفتگو ہو تو پہلے تو یہ سمجھنا جائیے کہ شریعت is equal to جمالیات ایسا نہیں ہے پویٹک سالک چیز ہے ایسٹھیٹک سالک چیز ہے جمالیات بلکل دوسرا تصور ہے جمالیات کو فلسفیانہ ستے فلسفہ حسن ہے نظریہ حسن ہے فلسفہ حسن ہے تو اس کو فلسفی کی طرح سے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جمالیات نام ہے فنون لطیفہ میں پائے جانے والے حسن کے مطالعہ اب فنون لطیفہ میں موسیقی بھی ہے مصوری بھی ہے فن تعمیر بھی ہے مجسمہ سازی بھی ہے اور شاعری بھی ہے ایسے اصول بیان کرنا یا ایسی باتیں بیان کرنا یا ایسے نظریات نکالنا جو تمام فنون لطیفہ کا احاطہ کرتا ہوں اس لئے کہ بیوٹی is common حسن ہر جگہ مشترک ہے تو جو آپ تعبیر بنائیں یا جو آپ اصول مقرر کریں جو میار مقرر کریں وہ تمام فنون پر حاوی ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ صرف ڈرامی پر اور صرف شاعری پر وہ منطبیق ہو رہا ہے وہ شعریات ہے پویٹکس ہے سنسکرٹ میں بھی جو قوم ہوا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جمالیات پر چیزیں نہیں ملتی ہیں سنسکرٹ میں بہت چیزیں ہیں لیکن وہ شعریات میں آتی ہیں کعوی شاہ سے اس کوئے کہتے ہیں ناٹک کے حوالے سے کہی گئی ہیں یا شاعری کے حوالے سے کہی گئی ہیں لیکن یہ کہ ایسٹھٹکس کے حوالے سے سترہ سو پچاس میں پہلی بار بامگارٹین جو ایک جرمن فلسفی تھا اس نے اس پر گفتگو کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایک ڈیفرنٹ ڈسپلیل ہے حسن کو علم قرآہ دیا ہاں حسن ایک علم ہے علم ہے knowledge in form of feeling یا obscure knowledge ایک مبہم سا علم ہے آپ اس کو آپ ڈیفائن کیجئے اس کا تجزیہ کیجئے knowledge in the form of feeling یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے جمالیات لیکن یہ اس طرح کے علم نہیں جیسے معاشیات ہوتی ہے اس طرح کے علم نہیں جیسے mathematics ہوتی ہے جو آپ حواس کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں اور حواس آپ کے ہاں ایک sense of beauty create کرتی ہے رنگوں کے ذریعے نقوش کے ذریعے خطوط کے ذریعے تو یہ چیز جو ہے اس کو موضوع جب بنایا جائے گا تو وہ جمالیات ہوگی اس لئے کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے بامگارٹین نے اس مسئلے پہ گفتگو کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ شیریات سے پویٹک سے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے مختلف اس میں بہت باتیں آگے بڑھی ہیں مثلا یہ کہ beauty تو انسان میں بھی ہوتی ہے beauty تو فضلت میں بھی ہوتی ہے تو کیا ان کا مطالعہ بھی حسن میں جمالیات کے دائرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ہیگل نے اس کا سخت انکار کیا ہے اس نے کہا نہیں مظاہر فطرت نار مظاہر فطرت اور انسانی حسن دونوں اس میں اس لئے نہیں آتا اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتا ہے بہت convincing وجہ ہے معقول وجہ ہے وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جس حسن میں انسانی ذہن انسانی تخیل انوال وہ مطالعہ کا موضوع نہیں ہے تو جو انسان کا حسن ہے مثلا آپ خوبصورت آدمی ہیں تو اس میں آپ کا کیا اس میں آپ کا کیا کارنامہ ہے آپ کا imagination تو انوال نہیں ہوا مجھ سے بنا ایسے مظاہر فطرت ستارے بہت خوبصورت ہیں چاند بہت خوبصورت ہیں دریا بہت خوبصورت ہیں پرندے بہت خوبصورت ہیں ان کی آوازیں بہت خوبصورت ہیں پھول بہت خوبصورت ہیں لیکن اس میں انسانی imagination تو نہیں انوال ہے human imagination نہیں انوال ہے اور علم کے حیثیت سے مطالعہ کے لیے جمالیات کے ضرور یہ ہے کہ جہاں human mind involved ہو انسانی ذہن تخیل کا کوئی نہ کوئی انصر اس میں ہونا چاہیے کیسا آپ نے بلکل پانی کر دیا اسی لئے ہیگل یہ کہتا ہے اس مسئلے کو جی کہ جو فنون لطیفہ کا حسن ہے اس کی جو بیوٹی ہے وہ تو جمالیات کا موضوع ہے فنون لطیفہ میں ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن جو انسانی حسن ہے یا فیسویت کا حسن ہے وہ ہیگل کہتا ہے کہ نہیں جمالیات کا موضوع نہیں ہے قیل صاحب گفتگو کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کی ایک حالی میں کتاب آئی ہے غالب پر ہم اس کتاب پر بطور خاص آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور دامے آگئی آپ نے اس کتاب کا نام رکھا مجھے غالب کا شیر یاد آتا ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسد عالم تمام حلقہ دامے خیال ہے تو یہ دامے آگئی کیوں دامے خیال کیوں نہیں ہے یہ بہتا محید صاحب یہ خیال سے آگئی تک کا یہ جو سفر ہے یہ گیا ایک دلچسپ سوال ہے مگر بہت فکرنگیس سوال اس لیے نہیں ہے کہ میں دونوں کو فرق آپ کو بتاتا ہوں دامے خیال اور دامے آگئی میں فرق کیا ہے اگرچہ میں اس کے لئے جواب دے نہیں ہوں بھئی ٹھیک مجھے اچھا لگا دامے آگئی میں نے دامے آگئی ہی رکھ دیا اس کا نام خیال میں آپ دیکھئے جو شیر آپ نے پڑھا ہے وہی شیر میں پڑھتا ہوں پھر ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسد اس کو فریب سے تعبیر کر رہا ہے دھوکے سے تعبیر کر رہا ہے عالم تمام حلقے دامے خیال ہے خیال جو ہے وہ فریب واہماں دھوکہ اس چیز سے عبارت ہے اگرچہ یہ ترکیب بھی غالبی کی ہے دامے خیال اور بھی کہیے کہ جگہ اس نے استعمال کیا ہے غالب نے دامے خیال کا لفظ آگئی عبارت ہے بصیرت سے جہاں آپ ہوش و حواس میں شعور کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ کسی چیز پر نظر ڈالتے ہیں وہ ہے آگئی تو یہ کتاب جو ہے یہ واہماں نہیں ہے یہ کتاب فریب نہیں ہے یہ کتاب جھوٹ نہیں ہے یہ کتاب آپ کو قالب کو سمجھنے کے لیے ایک روشنی اتا کرتی ہے آگئی فراہم کرتی ہے روشنی فراہم کرتی ہے اگرچہ یہ ترکیب بھی غالبی کی ہے آگئی دامے شنیدن اس میں ذرا سے میں نے ٹوست کیا ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس میں میں نے ٹوست کیا ہے اور اپنا الیمنٹ بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے اس نے تو آگئی دامے شنیدن جس قدر چاہے بھی گھا ہے شنیدن کا دام وہاں اس نے استعمال کیا ہے مدعا ان کا ہے اپنی عالم تقریر کا تقریر کا تو اس گیا دام کو میں نے یا اس آگئی کو دام سے ملایا ہے بجائے اس کے کہ شنیدن کے آگئی دامے شنیدن کی ترکیب کو میں نے ذرا ساتھ ڈسٹارٹ کیا ہے اور یہاں سے لے کر کے آگئی کو میں دام کی طرف گیا ہوں یہ ایک جال ہے ہمارے بھیکا گیا ہے دیکھئے کوئی چیز شاید اس کی گرفت میں آ جائے ممکن ہے غالب کی روح غالب کو سمجھنے میں ایک دو قدم سے ہی ہماری مدد کر سکے یہ کتاب تو اس لیے میں نے اس کتاب کا نام دامے آگئی رکھا دامے خیال نہیں رکھا اگر یہ نکتہ میرے ذہن میں نہیں تھا یہ تو آپ کے سوال کرنے سے آیا کہ خیال میں ایک طرح کا واہمہ ہوتا ہے ایک طرح کا فریب ہوتا ہے ایک طرح کا تلسم ہوتا ہے جس کی کوئی خارجی حقیقت نہیں ہوتی قائل صاحب چلتے چلتے اب ہم غالب پر تو آپ سے بہت تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے تھے لیکن ظاہر ہے وقت اجازت نہیں دیتا لیکن ایک سوال میں آپ سے غالب پر ضرور پوچھنا چاہتا ہوں قائل صاحب آپ نے دامے آگئی میں لکھا ہے کہ غالب نے روایتی شیریات کا پورا نظام ہی درہم برہم کر دیا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے بھئی راڑ صاحب دیکھئے کہ یہ میں نے کیا کہا ہے مختلف لفظوں میں مجھ سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں بس ذرا سا اس کو میں نے کھولنے کی کوشش کی کہ روایتی لفظیات سے انحراف کا کیا مطلب کیا ہے حالی نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے مان لینا چاہیے کہ غالب کے مطالعے کے لیے غالب کے اشار کی تفہیم کے لیے ہمیں جدہگانہ میاروں کی ضرورت ہوگی ہے کیوں؟ کیوں جدہگانہ میاروں کی ضرورت آپ کو محسوس ہو رہی ہے آپ کے پاس تو ایک نظام موجود ہے شائری کا نیچرل شائری کا ایک پورا سسٹم موجود ہے کہ الفاظ بھی بول چال سے قریب ہوں روز مرہ سے قریب ہوں معانی بھی ایسے نہ ہو جن کے تفہیم میں کوئی دقیقت ہو یا وقت لگے تو نیچرل شائری کا پورا ایک نظام موجود ہے سرسیت تحریک کے زیر اثر تو آپ کو کیوں جدہگانہ؟ آپ ریجٹ کرتے کہ نیچرل شائری سے چونکہ دور چلا گیا اور اس کے سمجھنے میں بڑی دقیقت ہو رہی الفاظ بھی پیشیدہ آ گئے اور جس میں لغت دیکھنے پڑ رہی ہے توالی اضافات بھی ہیں گفتگو میں کوئی کہہ گئے اضافتیں تو نہیں لگاتا میں گھر جا رہا ہوں کہنا چاہے تو وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے جس میں تنچار اضافتیں آ جائیں مرکب توصیفی ہے مرکب اضافی ہے ایسا تو نہیں ہوتا تو گفتگو سے تو بہت دور چلا گیا تو حالی کو جب یہ محسوس ہوا کہ جدہ گانہ میار کے ضرورت ہوگی تاین قدر کے لئے غالب کے تو اس نے درسل یہی بات کہنے کی کوشش کی کہ یہ شائری اب تک کے موجودہ نظام میں شائری سے مختلف ہے اور پھر غالب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے عشقیہ اشار سے وہی بہت ہے جو ایمان سے کفر کو جی جی محید صاحب آپ نے تو دو بڑے پیچیدہ مسئلے اٹھا دیئے ایک تو روایت سے انحراف کی جو کوشش کی ہے اور دوسرے عشقیہ شائری والا جو غالب کا مسئلہ ہے یہ دونوں بہت بیسک سوالات ہیں غالب کے مطلق جس کا جواب دینے کی کوشش کم کی گئی ہے کیوں مثلا اچھا چلیے پہلے یہ مسئلہ ہم حل کر دیں آپ کا یا یہ سوال جو عام طور سے اٹھایا جاتا ہے کہ غالب کے شائری کیوں کر مختلف ہو گئی ہے روایتی شائری ہے نظامی پورا درام برام دیکھئے وہی بات اصولی بات کہ اگر کسی شائر کا یا کسی شائری کا یا کسی رویے اور رجحان کا آپ کو مطالع کرنا ہے تو آپ اس کی لفظیات تو دیکھیں گے کیا لفظیات استعمال ہو رہی ہیں آپ یہ تو دیکھیں گے کہ اس کے عالم خیال میں یا بزم خیال میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں انہی چیزیں سے تو تہہ ہوا کہ جو خیال باندھا گیا ہے یہ خیال پچھلے خیالوں سے کیا مختلف ہے یا انہی کا یادہ ہے یا اسی روایت کا تسلسل ہے ایسی زندگی کے متعلق کیا تصور ہے زندگی کیسے اس میں بیان ہوئی ہے کیا تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے آپ غالب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور آج بھی اس کا ریلیونس اسی لیے ہے کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ تبدیلیاں آج بھی قائم ہیں اسی لیے آج کا شائر یا آج کا انسان یا آج کا قاری غالب کو پسند کرتا ہے دو تین بہت سامنے کہ میں آپ کو بہت مثالیں دیتا ہوں مثلا آشوب آگہی کی ترقیب آپ اس سے پہلے کے شائروں کے ہاں شاید نہ دیکھ پائیں آگہی کبھی ایک آشوب ہوتا ہے آشوب روزگار تو ہے آشوب روزگار ہے آشوب ملازمت ہے آشوب گھر ہے اس کا غم ہے اس کا غم ہے دنیا بھر کے غم ہوتے ہیں لیکن آگہی کبھی کوئی آشوب ہوتا ہے یہ آپ کو غالب کیا ملے گا بے میں کسے ہیں طاقتِ آشوبِ آگہی آگہی کے آشوب کو انگیز کرنے کے لیے کوئی نشا چاہیے ہوش و حواس میں اس آشوب کو آپ انگیز نہیں کر سکتے کھیچا ہے اشزِ حوصلہ نے خط ایاغ کا شراب میں جو جگہ جگہ لائنگ بنی رہتی ہے کہ یہ پوری ہے یہ آدھی ہے یہ چوتھائی ہے یہ دو لیٹر ہے یہ پانچ لیٹر اس سے بدحوصلگی کی کمحوصلگی کی بات تھی ہے ارے پھر اس میں جب پی پا رہے ہیں آپ تو اس میں آدھی پیگ اور فل پیگ اور چوتھائی پیگ کا کیا سوال ہے یہ کمحوصلہ لوگ کرتے ہیں پیمائش کرتے ہیں پیمائش کر کے پینا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو غالب سے مخصوص ہیں یا اس سے پہلے آپ کو ان کا نشان نہیں ملے گا غمِ ہستی یہ ترکیب بھی آپ کو نہیں ملے گی غمِ روزگار مل جائے گا غمِ عشق مل جائے گا غمِ دنیا مل جائے گا وجود کا غم کربِ وجود ہم ہیں اس لئے مسائل ہیں غمِ ہستی کا اصد کس سے ہو جز مر گلاج شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک تو غمِ ہستی کبھی آپ کو مسئلہ نہیں ملے گا یہ تو مل جائے گا جب تک آدمی زندہ ہے تب تک غنس نجات نہیں ملتی اس کو لیکن یہ کہ وجود خود ایک باعثِ کلفت چیز ہے وجود اپنے آپ میں ایک غم ہے کچھ سب ساری راہتیں آپ کو محسر ہیں ساری سہولتیں آپ کو محسر ہیں میکن وجود کا جو غم ہے اس کو ہم کہاں لے کے چلے جائیں گھر بھی ہے مکان بھی ہے بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں دولت بھی ہے لیکن انسانی وجود خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کی لفظیات غالب کی دیکھئے غالب کے معاملات اور مسائل دیکھئے اور اس کیا تصورِ حیات دیکھئے مٹتا ہے فوتِ فرصتِ ہستی کا غم کہیں عمرِ عزیز صرفِ عبادت ہی کیوں نہ ہو پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو آدمی مطمئن ہو جائے کہ چلی زندگی ہماری سوارت ہوئی ٹھکانے لگی کم سے کم گناہ میں ادھر ادھر کی لفظیات میں تو ضائع کہہ رہا ہے کہ نہیں صرفِ عبادتی زندگی بھر آپ سجدے میں رہے میکن جو وقت کا گزران ہے وقت جو گزر رہا ہے کل چار سانسیں باقی تھیں آج تین دہگیں ہیں کل دو رہ جائیں گے پھر ختم ہو جائے گی تو وقت کا گزرنا اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کو غالب یہاں ملیں گے وقت کے گزرنے کا مسئلہ آشوبے آگہی کا مسئلہ غمِ حسدی کا مسئلہ اور ایسی بیسیوں مسائل غالب کے ایسے ہیں اسی لئے وہ کہتا ہے کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں نا کہ آگہی کے دام میں گرفت میں نہیں آسکتی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ غالب کو فاروقی صاحب نے تفہیم غالب میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے آخری بڑے کلاسیکی شاعر اور پہلے بڑے جدید شاعر یعنی کلاسیکیت اور جدیدیت کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں بے شک وہ بہت صحیح کہا فاروقی نے اور اس کے تجزیہ بھی انہوں نے کیا ہے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سی مہید صاحب یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ معشوق کے لیے کیا رویہ ہے غالب کا کیا وہی ہے جو کلاسیکی شاعروں کا ہے ہرگز نہیں سبق سربن کے کیا پوچھیں گے ہم سے سر کے نہ کیوں ہو سبق سربن کے وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں کیا عاشق ایسے ہی ہوا کرتا تھا جو اپنی وضع نہیں بدلتا تھا اور معشوق کے سامنے جھکنا اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتا تھا ایسا عاشق نہیں ہوتا کلاسیکی شاعری میں جس میں ایک انانیت موجود ہے ہمارا بھی ایک وجود ہے ہماری بھی ایک حیثیت ہے ہماری بھی ایک پوزیشن ہے عاشق کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے سبق سربن کے کیا پوچھیں ہم سے سرگنہ وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں عشق کے تہیم جو رویہ ہے یا معشوق کے تہیم جو رویہ ہے اس کا یہ وہ نہیں ہے جو کلاسیکی عاشق کے مطلق جب کرم رخصت بے باقی و گستاخی دے کوئی تخصیر بجوز خجلت تخصیر نہیں کیا کلاسیکی شاعری میں یہ ممکن تھا کہ معشوق مائل ہو جائے اس قدر اور عاشق ایسا بے تقلب ہو جائے کہ یہ سوچنے لگے کہ بھائی یہ موقع اگر میں چھوک گیا تو میں زندگی بھر افسوس کروں گا جب کرم رخصت بے باقی و گستاخی دے گستاخی کا موقع کلاسیکی شاعری میں معشوق کم دیتا ہے نہیں دیتا وہاں تو کمپلیٹ سرینڈر ہے آپ بلکل اور کیا آپ کو تو معشوق کی طرف سی یہ عنایت ہوگی ہی نہیں کہ وہ آپ کو موقع دے کہ آپ گستاخی اور بے باقی کریں جب کرم رخصت بے باقی اور گستاخی دے کوئی تخصیر بجوز خجلت تخصیر نہیں سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں آئے گا زندگی میں آپ کے یہ غالب کہاں تو یہ انانیت ہمیں نظر آتی ہے انانیت بھی ہے اور عشق تیلے رویہ میں تبدیلی ہے اس کے بعض حصوں میں نظر آتی ہے فضل خیر آبادی اور مفتی صدود دین آزردہ یہ غالب کے معاصرین میں ہیں اور غالب کے دوستوں میں ہیں قریبی دوستوں میں غالب نے جب اپنا دیوان متداول مرتب کیا اور اسے شائع کرنے کے ارادہ کیا تو ان دونوں حضرات کے مشورے سے تقریباً دو تہائی کلام نکال دیا میں یہ جانا چاہ رہا ہوں قاجی صاحب کی یہ غالب ان سے کنونس کیسے ہو گیا حالانکہ وہی اشار جو غالب نے نکال دیا بعد میں ان کی عظمت کا نشان کریں موئید دیکھئے ایک تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ غالب نے نکال دیا اور پھر اس پر کہنا چھول دیا اس طرح کا شیر نہیں کہا اور تھوڑا سا رہنے دیا تاکہ نمونے کے طور پر باقی رہے یہ ایسا ہے نہیں اس پر مہت کھل کے ہمارے نیر مسعود نے گفتگو کی ہے تعبیر غالب ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے غالب کی شرح لکھی اس میں بھی اس طرح کی اشارے موجود ہیں اور الگ سے مضامین بھی ہیں فاروقی کا ایک مضمون ہے غالب کا غیر متداول کلام اس میں بھی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کس عمر تک کتنا شیر کہا تھا کتنا نکالا کتنا متداول دیوان میں شامل ہے اور یہ بالکل غلط ہے کہ انہوں نے وہ سب شیر حضف کر دیئے تھے ایک سماجی دباؤ ہوتا ہے ایک مروت ہوتی سماجی دباؤ میں عبدالرزاق شاکر کے نام انہوں نے یہ خط میں لکھا ہے کہ پندرہ برس سے پچیس برس تک میں مادامین خیالی باندھا کیا اور پھر جب میں جو ہوش آیا اور مجھ میں شعور بیدار ہوا تو وہ سب میں نے یک کلم چاک کر دیا کوئی چاک وقت نہیں کیا سب موجود ہیں سب محفوظ ہیں یک کلم چاک کر دیا اور میں تھوڑا سے نمونے کی طور پر رہنا دیا ہمارے بہت بازوخ ناقد اور بہت لائق آدمی یہ بہت ہی پڑھے لکھے ہمارے لائق احترام آلہ مسرور نے اس مسئلے پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے اور ان کی جو مشہور کتاب ہے مسرور سے بسیدت تک بہت ہی اس میں عمدہ مضامین ہیں اس میں تین چار مضمون غالب سے متعلق لکھیں اس میں کسی مضمون میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ حالی صاحب نے جو یہ کہہ دیا تھا کہ دو سلس کے قریب انہوں نے مفتی صدر الدین آزردہ کے کہنے سے یا ان کے کہنے سے فضل حق خیرہ بادی کے کہنے سے نکال دیا یہ بلکل فضول بات ہے فضول بات اس لیے ہے کہ اگر انہوں نے نکال دیا تھا تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے غالب کو غالب وہی دو سلس اشار بناتے ہیں جو وہاں سے نکالے گئے ہیں اور تھوڑا سا جو نمونے کے لیے رہنے دیا تھا یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد میں نے گویا سادہ اور سہل شیر کہنا شروع کر دیا ان دونوں کے مشورے تھے کہا کہ ان کے مشورے سے جو شیر کہیں ہیں انہوں نے یہ سب اس میں سے نکالنے کے لائق ہیں جو غالب کے شایعہ نشان نہیں ہیں شایعہ نشان نہیں ہیں ہانا کہ ان اشار میں بھی کہیں غالبیت موجود ہے وہ غالبیت موجود ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی موت کا ایک دن معیین ہے بہت سادہ سا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی ترکیب نہیں کوئی استیارہ نہیں لیکن اس میں بھی تہداری موجود ہے تہداری موجود ہے نیند کیوں نہیں رات بھر آ رہی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ غالب اپنی جو کہ اس کی ایک تخلیقی شخصیت ہے کیریٹی پرسنالٹی ہے وہ پرسنالٹی اس کو پیچھا نہیں چھوڑتی ہے وہ لوٹ کے جاتا بھی نہیں ادھر اس سے وہ کبھی اس نے توبہ نہیں کیا وہ ایسی شیر کہتا رہا میں آپ کو بھی دو چار شیر سناتا ہوں بھی ان کے اصل موقف کیا ہے غالب کا شاعری کے سلسلے میں نیند کیوں رات بھر نہیں آتی کیا در کی وجہ سے موت آ جائے گی مر جائیں گے غائتیں اشتیاب سے بھی تو نیند نہیں آتی کوئی کسی کا عزیز آنے والا ہو کسی کا دوست آنے والا ہو کسی کے بچے آنے والے ہوں تو بھی تو رات میں نہیں سوتا موت کا ایک دن مہین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی ہو سکتا یہ موت کا انتظار کر رہا ہو دنیا سے نجات حاصل کرنے کے لئے اور وہ آکے نہیں دے رہی جب انتظار گئی ہے تو وقت اور بھی طویل ہو جاتا ہے اور بھی نہیں کھلتا تو یہ تیہ کر پانا کہ موت کے ڈر سے وہ نہیں سو رہا ہے یا موت کے اشتیاب میں وہ نہیں سو رہا ہے یہ آسان نہیں یہی غالب ہے کہ جب تک امکانات سے بھر نہیں دیتا وہ کسی ٹیکسٹ کو چاہے جتنا آسان ٹیکسٹ ہو وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوننا ٹھہرا تو پھر ہے سنگ دل تیرا ہی سنگے آستہ کیوں ہو اس میں بھی کئی معنی نکالتی ہیں تو جو اشعار بداہی سادہ سے یا سلیس سے لگتے ہیں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس کا مشارعہ لے آپ بتا دی کس درد کی بات ہو رہے ہیں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اسے کس مشارعہ ہے اس کا مشارعہ لے کہیں ہونا چاہیے وہ کہاں ہے تو غالب کا تو مزاج ہی عجیب و غریب ہے بھائی ہر رنگ بھی غالب ہے جتنوں سادہ شیر جو بداہی نظر آتے ہیں ایسے سادہ بھی نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں اصل شیر تو اس کے وہی سب ہیں جو اس نے اپنے رنگ میں کہے ہیں اپنے سٹائل میں کہے ہیں کہ اسد اٹھنا قیامت محمدوں کا وقت عرائش لباسِ نظمِ بالیدنِ مضمونِ عالی ہے آپ کو یاد ہوگا ووشیب اس میں انہوں نے کہا کہ شاعری ہماری جو ہے وہ گنجفہ بازِ خیال ہے محفلیں برہم کرے ہیں گنجفہ بازِ خیال ہے ورق گردانیے نیرنگے یک متخانہ گنجفہ بازی وہ جو پتے پھیکے جاتے ہیں خیال کو اُلٹتا پر لٹتا رہتا ہے خیال کو اُلٹتا پر لٹتا رہتا ہے جو ہوں گرمیے نشاتِ تصور سے نغمہ سنج میں اندلیبِ بلچنے لا فریدہ ہوں سارا اساسا اس کا محسوسات پر نہیں ہے تصور پر ہے صحیح بات تصور کی انتہا نہیں ہوتی ہے مادی چیزوں کی انتہا ہوتی ہے اس کا جو بولنا ہے اس کا جو چہشہانہ ہے اس کا جو نغمہ ہے وہ نشاتِ تصور کی وجہ سے ہے سب اس کے ذہن میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ غالب آج بھی ایکسپلور کیے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ غالب تنقید کا میں آبسی یہ ارز کروں محید صاحب کہ آپ نے ابھی درد کے سلسلے میں درد سے گفتو کرتے ہوئے یہ کہاتا ہے کہ تصور کی شائری جو ہے وہ کیا بغیر تصور کی بھی پڑھی جا سکتی ہے بغیر تصور کی حوالوں کی بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے بس دو شیر آپ کو میں سناتا ہوں غالب کیسے درد کے حوالے سے نہیں غالب کے حوالے سے کہ کیسے جو ہیں تصور کے مسائل شائری میں آ جاتے ہیں ایسا یہی تو فنکاری ہے کہ مجازی عشق کو حقیقی اگرچہ یہ اصطلاحات بیمانہ ہیں حقیقی عشق مجازی عشق ایک چیز ہوتی ہے اس کے مراتب الگ ہوتی ہیں عشق کی جو یہ درد نے لکھا ہے اپنے رسالوں میں نالے درد آہے سرد اور شمع محفل چار رسالے ہیں درد کے اس میں اس نے بہت تفسیر سے لکھا ہے کہ یہ سمجھنا کہ عشق حقیقی اور چیز ہے عشق محفل بلکل غلط ہے اور یہ تو پریکٹسنگ صوفی تھے ان سے بہتر کون سمجھتا ہے ان معاملات کو درد سے بہتر لکھا ہے کہ عشق کی کیفیات مجازی اور حقیقی بلکل یقصان ہوتی ہیں جو وصل کی لذتیں آپ کو مجازی عشق میں حاصل ہوتی ہیں یہی لذتیں صوفی کو اور سالک کو حقیقی عشق میں حاصل ہوتی ہیں حجر میں جو کلفتیں مجازی عاشق کو ہوتی ہیں وہی کلفتیں اس سے ہوتی ہیں بس ایک تنظیح ہے ایک تسکیہ ہے وہاں ایک پاکیزگی کا احساس ہے بس اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے وہی چیزیں ہیں شیر سنیئے آپ غالب کے درد نہیں غالب کے شیر ہیں جو بظاہر صوفی شاید نہیں ہے شاہدِ ہستیے مطلق کی کمر ہے عالم شاہدِ ہستیے مطلق کی کمر ہے عالم لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر مجھے منظور نہیں اب یہ بالکل تصوف کا مسئلہ ہے ہستیے مطلق اللہ کی ذات واجب الوجود شاہد بمانہ معشوق شاہدِ ہستیے مطلق کی کمر ہے عالم یہ دنیا جو دکھ رہی ہے محسوسات کی دنیا یہ واجب الوجود کی کمر کی کیفیت رکھتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر مجھے منظور نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہے معشوق کے مطلق میں کہا جاتا ہے کہ کمر ہے مگر شاعری میں آپ دیکھئے کمر کا دبلہ ہونا کم ہونا پتلا ہونا بلکہ نہ ہونا اس کے خوبی سمجھا جاتا ہے تو مجاز کی جو تصور سے یعنی مجازی معشوق کے تصور کو حقیقی معشوق کے تصور سے جس طریقے سے درد غالب نے یہاں ملایا ہے اور دنیا کی بے صوباتی کو اس کے عدم کو جس طریقے سے بیان کیا ہے یہ دونوں کیفیتوں کو یعنی مجھے دونوں تصورات کو آپس میں ہمامیز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے شاہدِ حسطی مطلق کی کمر ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہے معشوق کی بھی کمر ہے اگر ہے نہیں کمر تو آخر کیسے چل پھر رہا ہے یا کپڑے کہاں باندھ رہا ہے کہاں پہن رہا ہے مگر یہ کہ شاعری میں وہ مادوم ہے یہی اس کی خوبی ہے جتنے ہی وہ دبلی کمر ہوگی بلکہ تروار کی دھار سے تشبیتی ہے لوگوں نے کمر کو اور اس سے بھی کمال کا شہر غالب نے وہ کہہ دیا ہے یہ تصوف میں حقیقت اور مجاز کی جو تخصیم ہے سب ایک طرف بھری رہ جاتی ہے بہت کمال کا شہر ہے اگرچہ یہ شہر کوٹیشن میں غالب کے حوالے سے کہیں آتا نہیں ہے دلاشفتگاں خالے کنجے دہن کے کوٹیشن میں بہت کم آتا ہے یہ شہر ہم نے تو ہماری نظر سے تو نہیں گلتا دلاشفتگاں خالے کنجے دہن کے معشوق کے دہن کے کنارے ہونٹ پر ایک خال ہے ایک تل ہے اس منظر کو بیان کیا دلاشفتگاں اشاق دلاشفتگاں اسی کو کہیں گے دلاشفتگاں خالے کنجے دہن کے سویدہ میں سیر ادم دیکھتے ہیں ادم کی سیر پر چلے جاتے ہیں معشوق کے دہن پر جو خال ہے اس میں جو سیاہی ہے یہ سیاہی غالب کو سیر ادم پر لے کے چلی جاتی ہے سوفیہ کے ہاں ذرا سا بہی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت سوفیہ کے ہاں ادم کی تعبیر جو ہے وہ خال سے اور دہن سے اور کمر سے نہیں دہن سے اور کمر سے کی جاتی ہے دہن جتنا مختصر ہو بلکہ نہ ہو تو اور کمال کی چیز ہوتے ہیں اور بھی کمال ایسی کمر جو نہ ہو تو ادم سے جو رات تعلق ہے کمر کا یا دہن کا اس کو اس نے تصویح والے یہاں معشوق کے کمر سے اور معشوق کے دہن سے جو شیر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور سہر ادم دیکھتے ہیں اور وہ جو لا متناہی صفحہ ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تو یہ جو ہے نا وہ غالب کا عجیب و غریب معمدہ ہے اور یہ تو بس گفتگو ہم کرتے رہے ہیں اور وقت کا ہمیں اندازہ بھی نہ ہو ہاں وہ چل سکتی ہے لیکن غالب کے سلسلے میں یہ اصول سمجھ دیئے بامن میعوی زیب اصر فرزند آزر رانگر کہتے ہیں کہ بیٹا یائے والی صاحب اس سے الجھو مت جو شخص بھی صاحب نظر ہوا ہے اس نے دینِ بزرگاں خوش نقد ہرکس کے شت صاحب نظر دینِ بزرگاں خوش نقد چلی ہوئی راہوں پہ چلنا ان کو پسند نہیں تھا جو راہیں عام ہو گئی ہیں ان سے ان کو یہ بات ہی نفرت نفور تھا اس پہ وہ چلنا ہی نہیں چاہتے تھے اور غالباً عشقی اشاعری سے جو وہ خط جس کا آپ نے ذکر کیا وہ علاہ الدین خان علائی کے نام ہے وہ خط اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے عشقی اشاعر سے ویسے ہی بودھ ہے جیسے ایمان کو کفر سے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عشقی اشاعر باندھنا اور عشقی اشاعر کو بیان کرنا یہ غدل میں رویش عام ہے اور اسی کو کامیابی کی زمانہ سمجھا جاتا ہے کہ عشقی اشاعر کہے جائیں قاجی صاحب بس آپ سے تو گفتگو کریں اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ باتیں ہماری سنیے گا اور غالب ایسا موضوع بھی نہیں کہ اس پہ بات کبھی ختم ہوگی آنے والی لوگ بھی آنے والی زمانے میں بھی غالب پر گفتگو ہوگی اور بلکہ میں تو یہ کہوں کہ محمد حسین آزاد اور حالی اور یگانہ سے لے کر قاضی جمال حسین تک یہ غالب تنقید کی یہ جو پوری روایت ہمارے ہم موجود ہے تو ایک بہت مضبوط روایت ہے قائل صاحب یہ آپ سے گفتگو کا یہ سلسلہ یوں لگتا ہے کہ کبھی ختم نہ ہو اور بات سے بات چلے گفتگو بند نہ ہو تو بہت امدہ گفتگو ہم نے آج غالب پر بھی کی اور اردو عدب کے فکری اور تہذیبی پس منظر پر بھی کی داگ پر بھی ہم نے گفتگو کی درد پر بھی گفتگو کی مختلف حوالوں سے آپ کی زندگی کے مختلف حوالوں پر بھی ہم نے گفتگو کی اتنی اچھے گفتگو کے لیے ہم اپنی جانب سے ریختہ کی جانب سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر قاضی جمال حسین سے پھر ملیں گے آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ کسی اور شہر میں موسیقی 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 موسیقی